جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں اگر کسی قوم کو باہر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا دو حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے ہیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ایک عورت کی عزت اور مرد کی غیرت سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگ جائیں گی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا یا نہیں لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں جس قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھتی جاتی ہے غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑے کٹے اور دین کی دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے وہاں حکم و رنگ خود ہی اس کا مجرم ہو وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو دو قسم کی علانتوں سے بچو مایوسی اور آیاشی انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پھر ذہنی آیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں خددار پیدا کرتا رہے گا اور وہ دن آ جائے گا جب خدداروں کی گردنیں ماننے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے امت جان دینا جانتی ہے یہ سرفروشوں کی امت ہے مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیرے ڈال رکھی ہیں وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی آیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا یاد رکھو فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے مجھے نظر آ رہا ہے فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا دشمن سے پہلے خددار کو قتل کرنا ضروری ہے ایک جاسوس دشمن کے پوری رشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک خددار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے باوکار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے پہلے اسے دبو چلو